پہلے کتھا چوڑا دا پورا کور کر لی ہو سریمان نالیہ میں ایک پھوٹ نہیں کہا یہاں نا مرد تک لی تیس بھائی تیس بھائی تیر پر نہ ہے ہرنہ پلسی پان تیس بھائی تیر پر نہ ہے ہرنہ پلسی پان ہرنہ پلسی پان راججو منطری کے سامنے اس سخص پر بھڑک رہے ہیں کوئی عام سخص نہیں بلکہ کلیکٹر ستنا ہے کیا وجہ تھی کیوں بھڑک رہے ہیں کلیکٹر صاحب اس ریٹائر پولس کرمی پر یہ بھی آپ کو بتلائیں گے لیکن اس کے پہلے گجارس اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو پلیز سبسکرائب کریں فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہو تو فالو جرور کریں دلاصل پورا ماملہ مدھ پردیش کی ستنا کا ہے ستنا کلیکٹر ایک ریٹائر پولس کرمی پر اس وقت بھڑک گئے جب وہ تالاب کی میڑ ٹوٹنے کے بارے میں منطری جی کو بتا رہا تھا کلیکٹر نے گصے میں یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا گھر ناپو مدھ پردیش کی ستنا کلیکٹر کا یہ ویڈیو ہے جو اب تیجی سے وائرال ہو رہا ہے اس میں وہ اتنے آکروسط ہوئے کہ راج منطری کے سامنے ہی ریٹائر پولس کرمی کو فٹکار لگا دی دلاصل پیڑی تو اپنی بات کہتا رہا لیکن اس کی سمسیہ سننے کے بزائے افسر نے انہیں فوراں ڈانٹ لگا دی یہ بھی کہا کہ ان کا گھر گلت بنا ہے ان کی ناپ کراؤ اور ہٹاؤ نارائن طالب کی میڑ پھوٹنے کی وجہ سے گھٹنا کے دوسرے دن راج منطری پرتیمہ بھاگری نے گھٹنا اس طلقہ نریچھنگ کیا تھا اس دوران ان کے ساتھ کلیکٹر انوراق برما اور انوی بھاگ کے ادھکاری بھی موجود تھے تب ہی سیوہ نیورت تک پولس کرمی نے میڑ پھوٹنے کا کارن بتاتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ نجدی کی بستی میں جیسی بھی سے ہول ڈالنے اور مٹی ہٹانے کو لے کر ہو سکتی ہے حالانکہ ادھکاری اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور اس کی باتوں کو سویکار کرنے سے بچ بھی رہے تھے جب بار بار سیوہ نیورت پولس کرمی نے اپنی بات رکھی تو کلیکٹر انوراق ورما بھڑک گئے اور انہوں نے کہا اپنی بات کہہ لینا اب چلو اس کے بعد بھی جب پولس کرمی اپنے نقصان کی بات بیع کرتا رہا تو اس پر کلیکٹر کو اور بھی گصہ آ گیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ ان کا گھر گلت بنا ہے اسے بھی ناپ کراؤ اور ہٹا دو کلیکٹر صاحب کا یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا میں جم کر سرکھیاں بٹو رہا ہے ہمارے گھر گر جاتا ہم گریب آدمی کہاں جاتے ریٹارمنٹ آدمی ہم بھوکو مر جاتے پالی مکلبان ہے جہاں کلو بھائی شکریہ اس کو مینولی کرنا ستا لیکن جسی بھی چھائے ہی ہے چاہ دیسی بھی لگیتے ہیں پر دو نایے سا کام بندگیتے ہیں چاہ دیسی بھی لگیتے ہیں لگیتنے ہیں بچارس آگی دے ہیں ایک بچارس آگی دے ہیں اگر پھول کول لگے ہیں موسیقا موسیقا کونزا گھر ہے تمہارا کونزا گھر ہے تمہارا یہ ہے سیرمان تیس بھائی تیر پر ہے سوشل میڈیا میں کلیکٹر صاحب کے اس بیان کو لے کر آلوشنا بھی کی جا رہی ہے جاہر طور پر کلیکٹر صاحب جب ہٹانے کی بات کہہ رہے ہیں تو کیا کلیکٹر صاحب اپنی بات رکھنے والے سخص کے مکان پر بلڈوزر چلوا دے گے یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے تو بنے رہیے بندیلی درپن کے ساتھ فلحال کے لیے دیجے مجھے ازادت پھر ملے گے کسی اور دلچسپ خبر کو لے کر بہت بہت دھنیوان